ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم تو دی نولیج پوائنٹ فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے سوویت میڈ ٹپولیو تی یو ون سکسٹی جسے نیٹو اپنی ٹرم میں وائٹ سون بھی کہتے ہیں جو کہ سوویت میڈ نیوکلئر کیپیبل ہیوی سٹریٹیوک بومر ہے اس پر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی اس کی کیا سپیسیفکیشن ہے اس کی ڈیویلپمنٹ اور ڈیزائن کب ہوا اس کی موڈرنیزیشن ریشن ائر فورس نے کب کی اور اس کی کیا سپیسیفکیشنز ہیں ان سب چیزوں پر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی سو سٹک پید از ویڈیو پر آنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈو لائک شیئر ان سبسکرائب اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچائیں ناؤ لیٹس گیٹ بیکٹو دی ویڈیو دو ازار دو میں ریشن ڈیفنس منسٹری نے کازان ائر کرافٹ پروڈکشن اسوسییشن کے ساتھ ایک اگریمنٹ سین کیا تھا جس کے تحت کازان ائر کرافٹ پروڈکشن اسوسییشن ٹی یو ون سکسٹی کے ویڈینٹس کو موڈرنائز کرے گی اور اس میں جدید ریشن ائر فورس ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسٹال کی جائے گی اور انہیں آج کے دور کے حساب سے موڈرنائز کیا جائے گا اگرڈنگ تو ریشن ڈیفنس منسٹری یہ ڈیفنس اگریمنٹ آل موست 3.4 بلین روبلز یعنی کہ 102 ملین یو ایس ڈالر کا تھا جس کے تحت کازان ائر کرافٹ پروڈکشن کمپنی نے ٹیپولیو ون سکسٹی کے بہت سے ویڈینٹس کو موڈرنائز کیا تھا اور اس میں لیٹس ریشن ائر فورس ٹیکنالوجی انڈکٹ کی تھی ٹیپولیو ون سکسٹی کی پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ لیٹ ایٹیز میں شروع ہوئی اور بتایا جاتا ہے کہ ریشن ڈیفنس کمپنی کازان ائر کرافٹ پروڈکشن اسوسیشن نے ٹیپولیو گروپ کے ساتھ مل کے اسے ڈیولپ اور ڈیزائن کیا تھا جہاں تک اس کے پروڈکٹ کی بات ہے تو یہ لیٹ ایٹیز میں شروع ہوا تھا جب امریکہ اور سوویت وینن کے بیچ ایک کولڈ وار شروع تھی بتایا جاتا ہے کہ 18 ڈیسمبر 1981 کو ٹیپولیو ون سکسٹی کے پہلے ویرینٹ نے اپنی اڑان بھری تھی اور اپریل 1987 کو سوویت ائر فورس نے اپنی فلیٹ میں اسے کمپلیٹلی انڈکٹ کر لیا تھا اور تب سے لے کے اب تک ٹیپولیو ون سکسٹی کے 37 ویرینٹس ہیں جو کہ رشن ائر فورس میں ان سرویس ہیں ٹیپولیو ون سکسٹی ایک سوویت میڈ نیوکلئر کیپبل سٹیٹیجک بومر ہے جسے سوویت یونین نے لیٹ ایٹیز میں بنانا شروع کیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ لیٹ ایٹیز میں ہی سوویت ائر فورس نے اسے اپنی ائر فلیٹ میں انڈکٹ کر لیا تھا ٹیو ون سکسٹی دنیا کا سب سے پہلا اور موسٹ ایڈوانس سٹیٹیجک نیوکلئر بومر ہے جو کہ سوویت یونین نے ڈیولپ اور ڈیزائن کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یو ایس نے اسے کاپی کرتے ہوئے اپنا ہی ایک سٹیٹیجک بومر تیار کیا ہے جسے زیٹ بی سیونٹی ویرکی کہا جاتا ہے بسکلی ٹیو ون سکسٹی بہت ہی زیادہ ایڈوانس اور مورڈرنائز نیوکلئر کیپیبل سٹیٹیجک بومر ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس سے نیوکلئر شیل بھی گرائے جا سکتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر جانا تک ٹیپولیو ون سکسٹی کے آپریٹرز کی بات ہے تو آفٹر دی ڈیزولیشن آف سوویت یونین رشیہ اور یکرین وہ واحد ائر فورسز ہیں جو کہ اب تک یوز کر رہے ہیں ٹیپولیو ون سکسٹی نیوکلئر سٹیٹیجک بومرز کو اپنی ائر فلیٹ میں اور رشیہ نے اب تک کسی بھی ملک کے ساتھ اس کی ٹیکنالوجی شیئر نہیں کی جہاں تک ٹیپولیو ون سکسٹی کی سپیسیفیکیشن ہے تو اکارڈنگ ٹو رشیان ڈیفنس سورسز اسے چار کرو میمبرز آپریٹ کرتے ہیں جس میں سے ایک پائلٹ ہوتا ہے ایک کو پائلٹ ہوتا ہے ایک بومبارڈر ہوتا ہے اور دہ فورت ون ایز ڈیفنسیف سسٹم آفیسر جو کہ ڈیفنسیف سسٹم کو آپریٹ کرتا ہے اور کہاں بوم گرانے ہیں نیویگیشن اور باقی جو سٹیٹیجک روٹس ہوتے ہیں انہیں کنٹرول کرتا ہے جہاں تک ٹیپولیو ون سکسٹی کی لیندھ ہے تو اسے 54.1 میٹرز بتایا گیا ہے اس کا ونگ سپین 55.7 میٹرز کا ہے اس کی جو ہائٹ ہے یعنی اس کے کوپٹ سے لے کے زمین تک کا فاصلہ وہ 13.1 میٹرز ہے اس کا میکس ٹیک آف ویٹ یعنی یہ کتنا وزن لے کے اٹھ سکتا ہے تو وہ 2,75,000 کیجیز ہے اس کی میکس پیڈ 2,220 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہے اور اس کا ریٹ آف کلائم 70 میٹرز پر سیکنڈ کا ہے آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ انفرمیشن بسند آئی ہوگی دو لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکیو بیئی مچ موسیقی